اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتیس میں پارے کے اندر گیارہ سورتیں ہیں پہلی سورہ جو ہے سورہ ملک سورہ نمبر سنسٹھ اس کے بارے میں ایک حدیث آئی ہے سنانہ ترمزی کتاب فضال القرآن کتاب نمبر بیالیس حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو اکیانوے قرآن کریم کے اندر ایک سورہ ایسی ہے جس کے اندر تیس آیتیں ہیں اپنے پڑھنے والوں کے لئے اللہ سے شفارش کرے گی یہاں تک کہ ان کو بخش دیا جائے گا اور وہ سورہ تبارک اللہ بیدہ الملک ہے آئیے دیکھیں غور کریں بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے یہ نہیں کہا اکثر و عملہ زیادہ عمل کرنے والا ہے بلکہ یہ کہا اچھے عمل والا ہے اچھا عمل کب ہوگا اللہ کے لئے ہو اچھا عمل کب ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ ستارے کے فائدے کیا ہیں زیب و زینت کے لئے شیطان کو مارنے کے لئے راستے دکھانے کے لئے جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے تو داروغہ کہیں گے اور جہنم جو ہے ان کو دیکھ کر بکھڑی گی آواز نکالے گی تقاد و تمیز من الغیز گسے سے ایسا لگے گا پھڑ جائے گی ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو گیا آگے کہا جاتا کیا اللہ نہیں جانتا کہ اس نے کیا پیدا کیا ہے اور کس کو پیدا کیا ہے اللہ کو سب معلوم ہے وہ باریک بین ہے ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے اللہ تعالی نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا پرندے جو ہیں وہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں اور آسمان میں اڑ رہے ہیں رحمان کے علاوہ کون ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ کہا گیا آپ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تم لوگوں کا زمین سے پیدا کیا تمہارے لئے آنکھ کان اور دل بنائے بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو اور آخری آیت ہے آیت نمبر تیس اور اگر اللہ تعالی پانی کو نیچے لے جائے ادا میٹھا پانی ہے تو کون ہے جو ساب پانی اوپر لے کر آئے گا اللہ تعالی کے علاوہ کوئی ہے جی کوئی نہیں اس کے بعد سورہ قلم ہے اس کو سورہ نون بھی کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نون کا معنی اللہ کو معلوم قسم ہے قلم کی اور لکھنے والوں کی اور جو چیز لکھی جا رہی ہے اس کی پھر آگے کہا آپ کے رب کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہیں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَظِيمِ اور آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں یہ آیت نمبر چار ہے پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے جو جھوٹے ہیں کمینے ہیں چگل خور ہیں آپ ان لوگ کی بات نہ مانیے وَدُّ لَوْتُدْهِنُ وَفَيُدْهِنُونَ وہ لوگ تو چاہتے ہی ہیں کہ ذرا آپ نرمی کریں تو اس کا وہ لوگ فائدہ اٹھائیں پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے باغ والوں کا واقعہ باغ والوں کا واقعہ یہ ہے جو عرب کے اندر مشہور تھا کنیے کا آدمی تھا اور اپنے باغ میں سے غریبوں کو دیتا تھا لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا فاس بہت کا سریم گویا کہ وہ کٹی ہوئی کھیتی ہے تو بلاخر آپس میں بیچ والے بیٹے نے کہا میں نے کہا تھا نا پھر ان لوگوں نے توبہ استخبار کیا تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے افنجر المسلمین اکلمجرمین کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہاں پنڈلی کھولی جائے گی لوگوں کو سجدے کیلئے بلائے جائے گا لیکن وہ لوگ سجدے کی طاقت نہیں رکھیں جب جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کو محلت دی جا رہی ہے پھر آگے اللہ نے کہا بے شک میری پکڑ بہت سخت ہے پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے آپ صبر کیجئے مچھلی والوں کی طرح نہ ہو جائیے اس کے بعد آگے ہے یعنی نظر لگا دیں گے آپ کو تعفیر لوگ آپ کو نظر لگا دیں گے تو نظر لگنا حق ہے لیکن جب تک اللہ نہ چاہے تکلیف نہیں ہوگی اس کے بعد سورہ حقہ ہے اس کے اندر دو حصے ہیں دو رکوع ہے پہلے قیامت کا منظر ہے اور دوسرے رکوع کے اندر قرآن کریم کے بارے میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثابت ہونے والی ثابت ہونے والی کیا ہے آپ کو کیا معلوم اس کے بعد قوموں کا تذکرہ ہوا قوم سموت کا قوم آت کا اللہ نے کس طریقے سے ہلاک کیا ورباد کیا فیرون کا تذکرہ ہے اب قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے اس دن کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کو نام عامال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولْ هَا أُمُقْرَوْ كِتَابِيَا تو وہ کہے گا لو میرے نام عامال کو پڑھ لو دیکھ یہ سب سے بڑی کامیابی جنت کی کامیابی ہے سب سے بڑی کامیابی وہاں کی کامیابی ہے دنیاوی کامیابی میں لوگ بہت خوش ہوتے ہیں وہاں کی کامیابی کی تیاری کیجئے تو بڑے کامیاب ہیں وہ لوگ جن کو نام عامال دائیں ہاتھ میں ملے گا پھر وہ عیش و آرام سے رہیں گے لیکن جن کو نام عامال بائیں ہاتھ میں ملے وہ کیا کہے گا یا لائی تینی لموتا کتابیہ کاش کہ مجھے میرا نام عامال ملتا ہی نہیں کاش کرنے کا فائدہ نہیں ہے دنیا میں تیاری کر لیجئے وَلَا مَدْرِ مَا حِسَابِيَا میں حساب و کتاب نہیں جانتا پھر آگے ہے میرا مال نہ کام آیا نہ میری سلطنت کام آئی کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے کہا جائے گا پکرو جکرو اور زنجیر میں باند دو جہنم میں داخل کر دو پھر اس کے بعد وَلَا تَعَامٌ إِلَّا بِنْ غِسِلِينَ اور پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا گناہگاروں کا کھانا ہے اب دوسرا رکوع ہے سورہ حاقہ کا میں قسم کھاتا ہوں جس کو تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی قسم کھاتا ہوں جس کو نہیں دیکھ رہے ہو یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے کسی شاعر کا کلام نہیں کسی کاہن کا کلام نہیں وَلَوْ تَقُوَّ لَا عَلَيْنَا بَعْزَ الْعَقَاوِيلِ اور اگر ہم پر گڑھ لیتے لَا خَذَنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ سُمَّ لَا قَتَانَا مِنْهُ الْوَتِينَ تو ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور ان کی شہرک کار دیتے تو یہ کلام اللہ کا ہے اس لئے یہ بات ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں کر رہے تو کیا کوئی آدمی کوئی بات لکھے اور اپنے باری ہی میں لکھ لے کہ کار دے گا ایسا نہیں لکھا ہوا ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے پھر آگے سورہ معارج ہے سورہ نمبر ستر بسم اللہ الرحمن الرحیم سَعَلَ سَعِلُم بِعْزَابِ وَاقِعِ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے آپ سبر کیجئے پھر قیامت کا منظر آسمان تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ بھی اور رونی کے گالے کی طرح انہیں لگے گا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا اور اس دن جگری دوست اپنے دوست سے سوال نہیں کرے گا جو بس سرونہم حالا کے ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے وہاں مجرموں کے حالت کیا ہوگی مجرم یہ کہے گا کہ فدیہ میں اپنے بیٹے کو دے دے اپنے بھائی کو دے دے اپنی بیوی کو دے دے اپنے کمبے اور قبیلوں کو دے دے تمام لوگوں کو دے دے اور اللہ ان کو چھوڑ دے جی نہیں وہ تو آگ ایسی ہے جو چہرے کو جھلسا دینے والی ہے آگے نیک لوگوں کا تذکرہ ہے نمازی لوگوں کا تذکرہ جو نماز کی حفاظت کرتے نماز پڑھتے ہیں پھر اسی طرح اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں پھر اسی طریقے سے وہ لوگ سچی گواہی دیتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اس کے بعد سورہ نوح سورہ نمبر بہتر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نوح علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بھیجا اور کہا اب اپنی قوم کو ڈرائیے انہوں نے ڈرائیا انہوں نے کہا ہے میرے رب میں نے اپنی قوم کو بلایا دعوت دی دن رات بلایا تو اسے یہ پتا چلا فل ٹائم دائی ہونا چاہیے دعوت و تبلیغ کا کام دن رات کرنا ہے اور حالات کے اعتبار سے کرتے رہنا ہے لیکن کیا ہوا لوگ نہیں مانے توبہ استغفار کے فضیلت بیان کرتے ہوئے نوح علیہ السلام نے کہا آیت نمبر دس گیارہ بارہ و تیرہ بغور کیجئے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا يُرْسَلِ السَّمَاعَ لَيْكُمْ مِدْرَارَا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارَا تو میں نے کہا تم لوگ توبہ استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کے بخشیر مانگو بے شک وہ بخشنے والا ہے تو آسمان کو وہ کھول دے گا اولاد عطا کرے گا نہر جاری کر دے گا اور تم لوگوں کو مال دے گا تمہارے لئے باغات بنا دے گا تو توبہ استغفار کا فائدہ ہے اللہ ہی سے مانگئے مال میں نقصان ہوا اللہ سے مانگئے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک دوسرے سے شکوے شکایت کرتے ہیں اللہ کے دربارے میں شکوہ لے کے نہیں جاتے لے گا بیٹے بھی ملیں گے اور زمین کے خزانے بھی اللہ تعالیٰ کر دے گا اب آگے بیان کیا جا رہا ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں پانچ بزرگ تھے وَدْ سُوَا يَغُوسْ يَعُوقْ نَصْرَ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِحَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدْدُونَ وَلَا سُوَعُونَ وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوقَ وَنَصْرَا وَقَدْ اَذَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَذِدِ ظَالِمِينَ إِلَّا ظَلَالَ مِمَّا خَطِیئَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ انصَارًا ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو اپنے معبود کو مت چھوڑو وَدْ سُوَا يَغُوسْ يَعُوقْ نَصْرَ کو مت چھوڑو جب ان لوگوں نے بزرگوں کی پوجا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ان لوگوں کو ڈبو دیا آپ غور کر لیں جہاں بھی ایسا مسئلہ ہوگا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس لوگ جائیں گے اپنی مرادیں پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم کو برباد کیا ہے دوسری قوم کو بھی پکڑ سکتا ہے اکیلہ اللہ ہر چیز کا کرنے والا ہے نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لئے بددعا کی رب لا تظر على الارض من الكافرین دیارہ اے میرے رب تو زمین پر کسی کافر کا گھر نہ چھوڑ لیکن دعا کیا کر رہے ہیں رب اغفر لی و لی والدی و لی من دخل بیتی مؤمنہ و لی المؤمنین والمؤمنات اے میرے رب مجھے معاف فرما دے میرے ما باپ کو بخش دے اے میرے رب مجھے بخش دے میرے ما باپ کو بخش دے اور جو میرے گھر میں مومن ہوکا داخل ہو اس کو تو معاف فرما بخش دے مومنوں کو بخش دے مومن مردوں کو بخش دے مومنہ عورتوں کو بخش دے اب اس کے بعد سورہ جن سورہ نمبر بہتر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناتوں کا ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تو جب ان لوگوں نے سنا تو کہا یہ تو عجب قرآن ہے بڑا اچھا قرآن ہے یہ حدیع الارشت فآمن نابی جو سیدھے راستے کی طرح رہنمائی کرتا ہے تو ہم لوگ اس پر ایمان لے آئے تو کچھ جنات لوگ ایمان لے آئے تو جناتوں میں سے اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں پھر آگے یہ بیان کیا جارہا اچھے لوگوں کے لئے جنت ہے برے لوگوں کے لئے جہنم ہے آیت نمبر اٹھارہ پر غور کیجئے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُمَ اللَّهِ أَحْدَا مسجد اللہ تعالیٰ کے لئے اور اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو تو اللہ تعالیٰ ہی کا نام لینا کسی اور کا نام نہیں لینا ہے اب اس کے بعد سورہ مزمیل بسم اللہ الرحمن الرحمن اے کپڑے سے لپتے ہوئے اٹھئے رات میں اٹھئے نماز پڑھئے تحجد کا ذکر ہے اس کے بڑے فائدے ہیں پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے آپ صبر کیجئے جو لوگ آپ کو تقلیف دیتے ہیں آپ درگزر سے کام لیجئے اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے وَطَعَامَنْ زَاغُصَّةَ کہ جہنمیوں کے لئے ایسا کھانا ہے جو اٹھک جانے والا ہے اور اس کے بعد اس سورہ کے آخیر آخیر میں کہا گیا جو آیت نمبر بیس ہے کہ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو پھر اسی طرح مال خرچ کرو وَمَا تُقَدَّمُوا لِأَنفَسَكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهَ تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ کے پاس بہترین پاؤ گے اس کا بڑا عجر ہے اللہ سے دعا کریں اللہ ہم لوگوں کے صدقہ و خیرات کو قبول فرمالے آمین اب اس کے بعد سورہ مدسر سورہ نمبر چھوہتر یہ بھی سورہ مکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن اے کالی کملی والے اٹھئے لوگوں کو ڈرائیے اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اپنے کپڑے کو صاف رکھیے ناظرین اکرام غور کیجئے اسلام کے اندر صفائی اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے صفائی آدھا ایمان ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ بھائی بڑے گندے رہتے ہیں اپنے ماحول کو گندہ رکھتے ہیں آجو باجو کو گندہ رکھتے ہیں صحیح نہیں ہے روڈ کو صاف رکھیے گھر کو صاف رکھیے آپ دیکھیں گا کچھ لوگ پان کھاتے ادھا ادھا تھوک دیتے ہیں کیوں بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں صحیح نہیں ہے نا صفائی کا خیال لکھ کچھ لوگ کے بدبو ایسے آ رہی ہے بھائی اتر کا استعمال کیجئے تو کپڑا بھی صاف دل بھی صاف اس لئے آگے کہا گندگی کو چھوڑ دیجئے بطوں کی پجا سے دور رہیے صفائی آدھا ایمان ہے اس کا خیال لکھی ہے آیت نمبر تیس میں ہے علیہہ تس سات عشر انیز فرشتے جو ہیں جہنم میں بطور دربان مقرر ہیں اس کے بعد آگے بیان کیا جاتا مَا يَعْلِمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو اور آپ کے رب کے پاس جو لشکر ہے آپ کے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے چانت کی قسم کھائی پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر بیالیس تیتالی چوالیس پڑھئی ہے مَا صَلَقَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَا الْمُسَلِّينَ وَلَمْنَكُمْ نُقِمُ الْمِسْكِينَ وَقُنَّا نَخُوزُمْا الْخَائِزِينَ ارے جہنم میں کیوں چلے آئے تو پہلا جواب کیا ہے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے میرے بھائیو نماز نہیں پڑھیں گے ٹھکانا جہنم ہے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے گف شپ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے منع کیا گیا ہے اس کے بعد ہے سورہ قیامہ سورہ نمبر پچھتر بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا اُقْسُمُ بِيُومِ الْقِيَامَةِ وَلَا اُقْسُمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّا النَّجْمَ عِظَامَةِ قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں اللہ قسم کھا کے کہاں انسان نے سوچ رکھا ہے کیا ہڈی کو اللہ جمع نہیں کرے گا ایک پور پور تک کو ہم جمع کر لیں گے آپ غور کر لیں یہ فنگر پرنٹ جو ہے نا ایک دوسرے کا نہیں ملتا کیا نظام ہے اللہ کا کیسے اللہ نے بنا رکھا ہے پھر آگے کہا جا رہا ہے لوگ بھاگیں گے این المفر بھاگنے کا کہاں ہے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے رب کے پاس لوگوں کو جانا ہے آیت نمبر 20 اور 21 بغور کیجئے تم لوگ دنیا سے محبت کرتے ہو آخرت کو بھول جاتے ہو آیت نمبر 20 آیت نمبر 23 کہ چند چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے دعا کیجئے ہم گناہگاروں کو بھی رب کا دیدار نصیب ہو جائے زور سے بولیے آمین چند چہرے ایسے ہوں گے جو مایوس ہوں گے پھر اس کے بعد کہا جا رہا جب روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو پینڈلی پینڈلی سے مل جاتی ہے بولتے ہیں جھاٹ فکرنے والے کو بلاؤ کچھ کام نہیں آئے گا رب کی طرف جانا ہے انسان نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا ارے نطفے کی شکل میں تھا کس طریقے سے ٹپکایا گیا اور اللہ نے بنا دیا کیا دوبارہ اللہ قادر نہیں ہے کیا اللہ قادر نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کرے کیوں نہیں بے شک اللہ تعالی طاقت رکھتا ہے اس کے بعد سورہ دہر سورہ نمبر 76 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا انسان پر ایسا دور نہیں آیا کہ جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن اللہ تعالی نے بنایا ہے تو چاہے وہ ناشکرہ ہو جائے یا شکر گزار ہو جائے اس کے بعد آگے نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ اپنی نظر کو پوری کرتے ہیں اور وہ لوگ مال کی محبت کے باوجود کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو مسکینوں کو قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں نیک لوگ ہیں انہی لوگوں کے لئے جنت ہے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور ان کو سوٹ پلائے جائے گا سلسویر چشمے سے پلائے جائے گا اور رب پلائے گا اور ان کا رب ان لوگوں کو پاکزہ شراب پلائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا بدلہ ہے جو ملا اور تمہاری محنت قبول کی گئی ہے اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں ہے بے شک ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو اتارا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے آپ صبر کیجئے کہ لوگوں کے بارے میں ہے کہ اچھا دنیا چاہتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو داخل کرنا چاہتا ہے کرتا ہے ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے اس کے بعد سورہ مرسلات بسم اللہ الرحمن الرحیم ہواوں کے قسم کھائی جو ارانے والی ہے قسم ہے ان ہواوں کی جو پیدر پہ بھیجے جاتی ہے مختلف قسم کی ہواوں کا تذکرہ ہے یہ بتانے کے لئے قیامت کا دن آنے والا ہے بے شک تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ چیز واقع ہو کے رہ گی یعنی قیامت آنی ہی آنی ہے جس دن ستارے بے نور ہو جائیں گے آسمان کو پھار دیا جائے گا تو اسی طریقے سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا اللہ کو جمع کیا جائے گا نام عامال حاضر کیے جائیں گے اس سورہ کے اندر دس مرتبہ آیا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں اس دن کے جھٹلانے والوں کے لئے ہلاکت و بربادی ہے پھر آگے اللہ نے کہا کس طریقے سے منی کے حالت میں تھے ہم نے پیدا کیا خات جگہ پر رکھا پھر زمین کے بارے میں کہا ہم نے سمیٹ دیا پہاڑ گار دیا غور تو کرو اللہ کی نشانیاں ہیں جہنم کی چنگاری کا تذکرہ کہ وہ چنگاری پھیکے گی گویا کے محل ہے اور گویا کے پیلے اونٹھ ہیں ہلاکت و بربادی ہے اس دن کو جو لوگ جھٹلا رہے ہیں ان کے لئے نیک لوگوں کے لئے کیا ہے سائے ہیں چشمے ہیں میوے ہیں خواہو پیو جو تم لوگ عمل کرتے تھے ہم نیکی کرنے والے کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں بری لوگوں کے بارے میں آیا جب ان سے کہا جاتا رکو کرو تو وہ رکو نہیں کرتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی بات مانو بات نہیں مانتے تھے تو ان کا نقصان ہے پھر اخیر میں آیا اب اس کے بعد لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے تو ناظرین اکرام ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے انتیسوے پارے کا کچھ پیغام رکھا ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا ہے آپ غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے تو اکثر اس سورہ کے اندر ایسی چیزیں بیان کی گئی ہے جو توحید پر دلال کرے اور اکثر انتیسوے پارے میں موضوع جو ہے وہ آخرت ہے لوگوں کو بتانا مقصود ہے کہ بھی مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے لوگ جو دنیا میں پڑے ہوئے ہیں ان کو ابھارا جا رہا ہے صرف دنیا کی چکر میں مت رہو بلکہ آخرت کی تیاری کرو اس لئے ناظرین اکرام قرآن کریم سے جھڑ جائیں گے تو بڑا فائدہ سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو جائے دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے چند دن کی زندگی ہے وہ ختم ہو جائے گی اس لئے آئیے قرآن کریم سے جھڑیے یہ قرآن کریم دنیا میں بھی کام آنے والی کتاب ہے قبر میں بھی کام آنے والی کتاب ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی کتاب ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دنیا میں بھی کامیاب کرے آخرت میں بھی کامیاب کرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ